ICRC پاکستان میں 1984 سے فیزیکل رہیبیلیٹیشن کے نام سے ایک پروگرام چلا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں یا اپنی جسم کا کوئی حصہ کھو دیتے ہیں تو ICRC ان لوگوں کو آرٹیفیشل لیمز پروائیڈ کرتی ہے اور ان کو سپورٹ فراہم کرتی ہے دو ہزار چودہ میں ICRC نے پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسیٹویشن کے ساتھ پاکستان میں ایک معاہدہ سائن کیا اور اس ایمی ایو کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ICRC پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسیٹویشن کو سپورٹ کرے گی جب تک یہ ایک انڈیپنڈنٹ ارگنائزیشن نہ بن جائے جب ہمارے معظور کرکٹرز ٹیم نے جو جسمانی طور پر معظور تھے انہوں نے جب اس بات کو ثابت کیا کہ اہلیتیں کبھی بھی معظور نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ موقع آیا کہ پاکستان میں جو ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یعنی پی سی بے نے اپنے کانسٹوشن کے اندر امنمنٹ کی اور پی ڈی سی اے کو پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسیٹویشن کو انہوں نے ریکنیشن دی آج ان جو کھلاڑی ہیں ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے صرف پاکستان میں آئی سی آر سی ہی ان کا سپورٹر نہیں ہے بلکہ اب کارپورٹ سیکٹر بھی اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے آئی سی آر سی کا اس پارٹنرشپ کے اندر آنے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ پورے پاکستان میں چار سو سے زیادہ یا ساڑھے چار سو جو معظور افراد ہیں جو جسمانی طور پر معظور ہیں ان کو کچھ پلیٹ فارم محیح ہو سکے